ہراو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ آج کلپا میں ہم بات کرنا ہے زیدے لساف نظر انڈیا گیٹ کا خلاصہ زیدے لساف نظر انڈیا گیٹ جگرنات آزاد کی ایک تاریخی نوئیت کی نظم ہے زیدے لساف نظر انڈیا گیٹ جگرنات آزاد کی ایک تاریخی نوئیت کی نظم ہے اس نظر میں شائر نے ہمیں اپنی حقیقت سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے شائر کا کہنا ہے کہ انڈیا گریڈ ہندوستان کی تاریخ کا ایک راشن باب ہے شائر کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ہندوستان کی تاریخ کا ایک راشن باب ہے اسے ہندوستان کی عظمت نمائی ہوتی ہے ہندوستان کی عظمت مطلب کہ یہ ہمارے ہندوستان کی خورتی میں چار چار لگاتا ہے تو یہاں سے ہندوستان کی عظمت نمائی ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ یہ گیٹھ ہمارے گلانی کی بھی علامت ہے شائر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی بولانا نہیں چاہیے کہ یہ گیٹ ہماری گناہی کا علامہ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لگت دو سو سالوں تک ہندوستان پر انگریزوں نے ایک حکومت کی تو ہم سب انگریزوں کے نام تھے جب ہندوستان پر انگریزوں نے ایک حکومت کی تو اس نے اپنی جیت کی خوشی میں انڈیا گیٹ کی تعلق کرائی انڈیا گیٹ کو بنایا تو اس نے شاید یہاں کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں مولنا چاہیے کہ یہ گیٹ ہماری گناہی کی علامت ہے کیونکہ اس گیٹ کو انگریزوں نے اپنی فتح کے طور پر بنایا تھا کیونکہ اس گیٹ کو انگریزوں نے اپنی فتح کے طور پر بنایا تھا یہاں وارڈ نوفہ فتح فتح کا مطلب ہوتا ہے اچھی تو انگریز جب ہندوستان پر قبضہ کرنے ہیں اور ہندوستانیوں کو گناہ بنا رہے ہیں انہوں نے انگریز کی تعمیر کی اور یہ ہمیں گناہی کا احساس دلاتا ہے اور انہیں انگریزی کا احساس دلاتا ہے شاید کو یہ احساس بار بار ستاتا رہتا ہے رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخی اور اپنی تحصیلی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے مہتاج ہیں شاید کو اس بات کی بار بار یا یہ بات بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی تاریخی اور تحصیلی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے مہتاج ہیں جیسے انگریزوں کے انڈالی ستاتا تو یہ ہے کہ آزادی کے طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہے شاید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہے ہمارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہے آزادی کی طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہے بختصرن یہ کہ شاید نے اس نظر میں پڑاصل انداز میں شاید نے اس نظر میں پڑاصل انداز میں ہمارے زندگی قومی حمیت کو لڑکا رہا ہے اور ہمیں اپنی حقیقت سے واقعی کرانے کی کوشش کی ہے ہم نے پڑھا نصر انداز کے اپنا نصر زہرے جسا نصر انداز کے جگرنات آزاد کی ایک تاریخی نویت کی نظر ہے اس نظر میں شاید نے ہمیں اپنی حقیقت سے واقعی کرانے کی کوشش کی ہے شاید کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک راشد بات ہے اس سے ہندوستان کی عظمت نوائی ہوتی ہے لیکن ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ گیٹ ہماری غلامی کی بھی علامت ہے کیونکہ اس گیٹ کو امریزوں نے اپنی فتح کی علامت کے طور پر بنوایا تھا شاید کو یہ احساس بارپر ستا رہا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی اور تحریف تحذیبی عظمت کی پہچان کے لئے دوسروں کے مہتاج ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ آزابی کی اتصال اور جنوستان کی اپنی پہچان آرانی زندگی کا سب سے بنا مقصد ہونا چاہیے وہ قصر یہ کہ شاید نے اس نزل میں پر اصل انداز میں قومی حمیت کو لڑا رہا ہے اور ہم نے اپنی حقیقت سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے موسیقی 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 موسیقی